موسیقی 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 ٹوٹل ڈسنس جو پڑے گا سائٹ کا تقریبا پڑے گا ٹونٹی نائن کلومیٹرز کا ان ٹمز آف ٹائم کاؤنٹ کریں تقریبا آپ کو بیس سے پچیس منٹ کا ڈسنس ریکوائیڈ ہوگا اگر آپ ذر سے پاتے ایٹی نائنٹی سپیڈ سے گاڑی گرینٹ ٹرنک روڈ پر چلاتے ہیں جو کومن سپیڈ ہے اب جی لوکیشن کے لحاظ سے دوسرا بڑا امپورڈن پوائنٹ یہ ہے کہ لوکیشن کے ساب سے پانچ سے ساڑھے پانچ کلومیٹر کا فرنٹ جو ہے نیو میٹر سٹی گجر خان کا اون مین گرینٹ ٹرنک روڈ نیشنل ہائیوے 45 اس پہ بنتا ہے اور اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ بینیفٹ ہوگا ہوئی کہ سامنے والی سائٹ پہ چار سے پانچ کلومیٹر ہے اون دی ادر سائٹ جو چیز بہت امپورڈن ہے وہ بھی کسی ریل سٹیٹ ایجنٹ نہیں ہے کسی بند نے سچ کوئی سوچل میڈیا بھی ہائیلائٹ نہیں کی جو نیو راولپنڈی کھاریاں موٹر پہ بن رہی ہے اس کا سات کلومیٹر کا فرنٹ اور ایک انٹرچین نیو میٹر سٹی گجر خان کی پریمیسز میں آتا ہے اور اس کی کچھ لینڈ جو ہے نیو میٹر سٹی کی آثورٹیز نے ان کو پروائیڈ بھی کیے تو اس لحاظ سے فیوچر وائز دیکھا جائے تو ٹوٹلی پندرہ سے دس سے پندرہ منٹوں کا میوٹ رہ جائے گا نیو میٹر سٹی گجر خان تل رہوار ٹیچو یا ڈی ایچہ ٹو یا ڈی ایچہ ٹو یا ڈی ایچہ فائی بھی بات کر لیں اس لحاظ سے دیکھیں تو ابھی آج کی ڈیٹ میں آپ کو دسنس بسیکلی ڈیفرنٹ لگ رہا ہوں کیونکہ نیو میٹر سٹی گجر خان جو ہے یہ ایک بہت ہی پرومیننٹ پروجیکٹ ہے کہ پچھلے دو سال میں انہوں نے جو ڈلیوری دی ہے نیو میٹر سٹی گجر خان تو ظاہر سی بات ہے کہ بی ایس ایم ڈیویلپرز نے ایک اپنے آن گراؤنڈ ڈیلیورنس کر کے دکھائی ہے اس کے بعد اپنا سیکرم پروجیکٹ لانچ کی ہے اس سے پہلے انہوں نے گوادر گالف سٹیٹی بھی کیا تھا گوادر گالف سٹیٹی میں ظاہر سی بات ہے ہم نے کام نہیں کیا لیکن وہ بھی ایک اچھا پرومیننٹ پنجکٹ ہے گوادر کی پریمیسز میں دیکھیں لیکن اگر آپ پنجاب کی پریمیسز میں دیکھتے ہیں تو آپ خاریاں جا کے اٹس سیل ویٹنس کر سکتے ہیں میں نے ایک ویڈیو لگائی بھی تھی پہلے نیو میٹرو سٹی خاریاں کی اسے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا زبرد طریقے سے انہوں نے اس کو ڈیویلپ کیا اور نہ کہ ان کا ایک پیٹرن ہے جو میں آپ کو پیٹرن اسپلین کرتا ہوں لوکیشنالی بعد میں آکے سے پھر سٹارٹ کرنوں گا کوئی بھی ڈیویلپر اگر میں آپ کو تین کمپنیز کا نام بتاؤں یہ تینوں ایک ہی فیملی کے پروجیکٹس ہیں سب سے بہلے جی ملک ریاض کے نواسے کا پروجیکٹ ہے ملک بلال کا ملک بلال جو ہیں وہ ملک ریاض والے موڈلی فالو کریں گے ملک ریاض کا ایک موڈل ہے بیریئر ٹاؤن کا ایک موڈل ہے جو ایشیا میں پور دنیا میں سب سے مشہور موڈل ہے ڈیویلپمنٹ کا وہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی سوسائیٹی لانچ کرتے ہیں اس سوسائیٹی کا سپیسفیکلی شروع میں کچھ ایک موڈل بلوکس تیار کر دیا جاتے ہیں موڈل بلوکس کچھ یوں کام کرتے ہیں کہ لیٹسے سوسائیٹی جی اب چاس زار کنال کی شروع میں پانچ زار کنال پر جو پوزیشن ہوگا یا اس میں جو چیزیں ہوگا تقریبا پہلے چھ مہینے مکمل کر دیا جائے گا یعنی سوسائیٹی کا جو فیس ہے وہ اگلے چھ مہینے میں آپ کو تیار ملے گا جیوٹی روڈ پر اگر آپ وزیٹ کرتے رہیں گے اس روڈ پر کرنٹنک روڈ پر تو اگلے چھ مہینے میں آپ کو سارا کچھ تیار ملے گا اس میں پراپرلی ریزیڈنچل پلوٹس ہوتے ہیں ریزیڈنچل ویلاز ہوتے ہیں ریزیڈنچل کے علاوہ کنسٹرکشن جو کمرشل کنسٹرکشن ہے وہ شامل ہوتی ہے گیمنگ زون ہوتے ہیں پارکس ہوتے ہیں جیسے اگر آپ خاریاں کی زیمپل لے لیں تو آپ دیکھ لیں خاریاں میں سب سے پہلے چیز ڈیویلپ کی گئی تھی خاریاں میں سب سے پہلے ڈیویلپ کی گئی تھی خاریاں میں ریزیڈنچل پلوٹس کمرشل پلوٹس اس کے علاوہ مسجد اس کے علاوہ سائیڈ ویس دیکھیں پارکس ہو گئے اس کے علاوہ گیمنگ زون فوڈ زون اس طرح کی چیزیں سب سے پہلے تیار کی جاتی ہیں اسے موڈل بلوک کہتے ہیں یعنی کہ چھ مہینے کے اندر اندر اگلے آپ کو موڈل بلوک ریڈی ملے گا اور اس موڈل بلوک کا سب سے بڑا بینفیٹ یہ ہوگا کہ جو بھی انویسمنٹ آپ انڈویجویل کوئی بھی کرتا ہے ابھی نیو میٹر سیٹی گجر خان میں ایون دو آپ یہاں رہنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں ایک سمپل بات ہے کہ آپ اس کو دو اینگل سے دیکھ سکتے ہیں بسٹ بیفور ایز اینڈ یوزر نیو میٹر سیٹی گجر خان کی پروپرلی ایک موڈر وے سے ایک سسس بن جائے گی یعنی کہ جو کھاریاں روالپنڈی موڈر وے جس کا امران خان صاحب افستہ کر کے تھے لیکن چونکہ ان کی گورنمنٹ چلی گئی اب نو گورنمنٹ نے اس پر کام نہیں کیا تو جب وہ مکمل ہوگا تو آپ کو پندرہ منٹر کمیوٹ رہ جے گا نیو میٹر سیٹی کی سائٹ سے سیکنڈلی جو میں نے بات کیا کہ ان کے موڈل بلوک اگر آپ لیونگ پوائنٹ اوفیو سے دیکھیں یا انویسمنٹ پوائنٹ اوفیو سے دیکھیں لیونگ پوائنٹ اوفیو سے تو آپ کو پندرہ منٹر کمیوٹ ہے اسلامباز سے تو that is very easy اگر آپ دیکھیں انویسمنٹ پوائنٹ اوفیو سے تو اگر آپ چھ مہینے کا انتظار کر سکتے ہیں یا انویسمنٹ کرنے کے بعد تو آپ کو چھ مہینے میں یہاں پر بڑے اچھے ریزلٹس نظر آئیں گے چونکہ بیریہ ٹاؤن کو ایک پروپرلی دنیا پوری میں ایک موڈل ایک ان کا فیمس ہے کہ موڈل بلوک والا موڈل یعنی کہ انہوں نے پہلے سٹارڈ میں کرنا ہے کہ جتنی میں لینڈ کیوار کرنی ہے اس میں پہلے چھ مہینے میں اتنی اچھی طریقے سے شروع میں پانچ چہہزار کنال کی سوائٹی اتنی اچھی ڈیلیور کر دنی ہے کہ آپ جو بھی انڈویجول دیکھتا ہے وہ دیفرینٹلی اس کی فرس چوائز یہ ہمیشہ وہ بیریہ ٹاؤن ہی بن جاتا ہے اس کیس میں نیو میٹرو سٹی بن جائے گا کیونکہ اگلے چھ مہینے میں اگر یہاں پہ موڈل بلوکس پر ریڈی ہوتے ہیں مسجد بن جاتی ہے سکول بن جاتا ہے اس کے علاوہ جو کچھ ویلاز بن جاتے ہیں گھر بن جاتے ہیں لیونگ سٹارٹ ہو جاتی ہے کمرشل ایکٹیویٹی سٹارٹ ہو جاتی ہے تو یہاں پہ زیادہ سی بات ہے کہ اسی طرح کمیوٹ جو ہے وہ بہت زیادہ کم میٹر نہیں کرتا کیونکہ شہر سے ڈسٹن پروجیکٹ اور بھی بہت سارے ائرپورٹ والی سائٹ دیکھیں فتح جنگل سائٹ دیکھیں ترنول والی سائٹ دیکھیں چکری والی سائٹ دیکھیں کوئی بھی سائٹ دیکھیں تو سینٹر پوائنٹ سے ہمیشہ ان کا ڈسٹن اسلامباد سے آج کی ڈیٹ میں موجود ہے تو ڈسٹنس is not the concern for any individual neither it should be a concern for any individual the concern should be کہ آپ یہاں پہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ماذا آپ کی انویسٹمنٹ سیف ہے یا نہیں ہے basic concern should be کہ آپ کی انویسٹمنٹ پہ سیکیورٹی کتنی ہے تو اس لحاظ سے دیکھا جاتا ابھی ڈیویلپر کا پوائنٹ اف یوں ملک بلال بی ایس ایم ڈیویلپر بلاس ٹیل میلز اس کو اون کرتے ہیں تو اس کی پروجیکٹ کی ہسٹری جو ہے وہ ڈریکلی لنک کرتی ہے towards barrier town اس کی example اب اس طرح چلیں کہ barrier town نے announce کیا تھا back in 2004-2005 کہ آج کے بعد barrier town میں جو بھی سٹیل یوز ہوگا وہ بلاس ٹیل میل کا سٹیل یوز ہوگا and بلاس ٹیل میل is the second stakeholder in Pakistan stock exchange میں دیکھیں تو آپ کو second number پر جو entity ملتی ہے that is bsm کیونکہ اس کے پیچھے ملک ریاض جو chairman of barrier town and he is directly linked with ملک بلال ملک بلال کی گرینٹسن ہے تو اس لحاظ سے directly جتنی بھی آپ ملک ریاض کا دنیا پوری میں نام سنتے ہیں the best developer of Asia اور پاکستان میں انہوں نے ایک نیا infrastructure level جو ہے deliver کے اتنا start کیا تھا back in 2002-2003 جب انہوں نے barrier town کے آغاز کیا تھا تو شروع کے دنوں میں پاکستان میں یہ model کسی کے پاس نہیں تھا ایسے open streets plantation اور greenery اور بہترین قسم کا نا یعنی کہ پاکستان میں اگر مارڈن housing کے pioneer کا نام لیا جائے تو definitely it would be ملک ریاض کیونکہ modern housing میں جو سب سے زیادہ پاکستان میں ایک change لائے تھے ملک ریاض تھے اب ظاہر سی بات ہے اسی family اسی legacy کو continue کرتے ہوئے ملک بلال یہاں پر ظاہر سی بات ہے کہ جو project لے کے آ رہا ہے new metro city گجر خان کے نام سے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی تحصیل ہے اور پاکستان میں راولپنڈی زلہ کی سب سے بڑی تحصیل ہونے کے ساتھ ساتھ on ground یعنی کہ ایسا نہیں کیا کہ پہلے file بیچی اس file سے جو پیسے گھٹے ہوئے اس سے land خریدی اور اس land خریدنے کے بعد وہاں پہ development start کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اس وقت on ground اگر آپ site پہ جا کے دیکھیں میں اس footage میں دکھا بھی رہا ہوں کو around 4 to 5 kilometer کا front صرف جیٹی روڈ پہ جہاں پہ آپ کو head office بنتا ہو نظر آئے گا جو international expo یہ تھی جس میں پاکستان جس طرح کا stall تھا اسی طرح کا بلکل پاکستان پاویلین تھا اسی طرح سے بلکل new metro city گجر خان کا head office دیار کیا جا رہا ہے secondly site پہ اگر دیکھیں تقریبا اس وقت site پہ زیادہ نہیں تو تقریبا 10,000 کنال کے آس پاس area ہوگا جس کی browning کی جا رہی ہے یعنی یہ ڈیپکٹ کیا جا رہا ہے کہ this land is being procured by this land is being owned by بی ایس ایم بلاس ٹیل میلز اور اس کے علاوہ اس پہ development جو ہے آنے والے چھ مہینے میں آپ کو clearly نظر آئے گی اب آتے ہیں جو سب سے core point ہے location کا جو میں start میں کہا تھا کہ location کے لحاظ سے راول پنڈی راول پنڈی سے لے کے کھاری ہیں جو موٹر میں بننی ہیں اس کے حالے سے location میں اسلامباد میں جتنے بھی گجر خان کے سٹوڈنٹس ہیں وہ ڈیلی بیس پہ صبح یونیسٹریز بھی آتے ہیں جو بھی آتے ہیں پراپرلی ان کی لائف اسی طرح فنکشنل اسلامباد راول پنڈی میں کسی بھی انڈویجول کیا ہے اور اتنا بڑا concern نہیں ہے کہ 30 کلومیٹر 29 کلومیٹر کوئی بڑا پیچ نہیں ہے یاد رہی گجر خان سے 4 کلومیٹر آگے تو 30 کلومیٹر گجر خان سے آگے میں کاؤنٹ کر رہا ہوں عام طور پر distance جو ہے گجر خان کا تقریباً around 24-25 کلومیٹر کا ہے لیکن میں سمپل ورٹم دیکھوں تو یہاں سے کمیوٹ جو اتنی بڑی بات نہیں ہے اصل جو اس میں دیکھیں جو آپ کو option نظر آنا چاہیے future point ویسے آپ کو being investor سوچنا چاہیے وہ یہ ہے کہ back side سے جب یہ خاریاں موٹر وے لنک کرے گا راول پنڈی موٹر وے کے ساتھ تو سب سے بڑا چینج جو سب سے massive چینج جو فیس کرے گی society اس society کا نام ہوگا new metro city گجر خان اس کی وجہ یہ ہے کہ تب یہ maximum 15 minute commute پہ آپ کو شہر سے center city سے پنڈی سے اسلامبہ سے آپ کو ملے گی اور on ground اس وقت جا کے دیکھتے ہیں موٹر وے کے اوپر جو جو کام ہے on ground وہ لینڈ پہ جو لینڈ کی assignment ہوتی ہے alignment ہوتی ہے وہ تو already draw ہے اور ہر انڈویجل کو پتا ہے کہ اس کے آٹھ انٹرچنجز آنے ہیں یعنی آٹھ انٹرچنجز جو لنک کریں گے خورکھاریاں راول پنڈی موٹر وے کو تو اس کے ساتھ new metro city directly لنک ہے اس کے لئے چار کلومیٹر کا جیٹی روڈ پہ جو فرنٹ ہے چار سے پانچ کلومیٹر کا اس پہ properly street lights install کر دی گئی ہیں street light کے ساتھ جیٹی روڈ کو properly وہاں پہ widen کیا جا رہا ہے اور سینٹر میں plantation کی جا رہی ہے یعنی new metro city کے سامنے سے جو grand trunk road گزرتا ہے جیٹی روڈ گزرتا ہے اس road properly plantation کر کے اس کو بہترین طریقے سے اس کی تزینہ اور رائش کا کام کیا جا رہا ہے تاکہ کوئی بھی individual random لے کر وزٹ کرے سائٹ کو تو اس کو idea ہو کہ yes this is the project of malik bilal grandson of malik riyaz جس طرح ان کی پاکستان میں legacy ہے history ہے development کے لحاظ سے اس طرح legacy اور history کو continue کیا جائے گا in this specific project named as new metro city گجر خان اور آنے والے دنوں میں آپ کو جو ایک massive change نظر آئے گا یہ آپ جو footage دیکھرے میں ground کی massive change جو نظر آئے گا اس لحاظ سے نظر آئے گا جب 6 مہینے میں یہاں پر society پہلے block کا moral block کا possession آفر کر دے گی یعنی دو سال کا payment plan ہے اور یہ early stage میں launch کیا گیا اگر میں prices کی بات کروں تو prices جو ہماری least آفر کی گئی ہیں تقریباً آپ کو 19,90,000,000 پہ کا plot ملتا ہے پانچ من لے کا 27,90,000,000 کا plot ملتا ہے آپ کو 7 من لے کا اس کے علاوہ different prices میں آپ کو وٹس اپ پہ price explain کر دوں گا لیکن simple terms یہاں پہ prices آفر کی جائے کنال کا plot 69,90 یعنی 70,000,000 کی bracket میں آپ کو پلوٹ یہاں پہ کنال کا آفر ہو رہا ہے new metro city گجرخان میں 20 مرلے جگہ دانت سے آپ کو راول پنڈی جو ہے 15 منٹ سی کمیوٹ پہ available ہے تو آپ کو میرا نہیں خیال کہ اس سے اچھی deal آفر ہو سکتی ہے real estate میں that too with the brand name of ملک ریاز and brand name of ملک بلال the owner and CEO of PSM developers تو ان کے نام کے ساتھ اگر آپ کو product ایک offer اور یہ market میں تو یہ بہت ہی اچھی product ہے انہوں نے یہاں پہ development کی PSM دیکھ لی کہ ابھی ایک بھی جو site پہ 23rd July onward inauguration that too from ملک ریاز ملک ریاز آپ نے افتتا کرنا 23rd July کو لیکن اگر site پہ دیکھیں تو before hand development ایک massive scale پہ 7000 کنال پہ آپ کون ground development نظر آتی ہے یہ خاصہ صرف ملک ریاز اور barrier town کا ہے اس سے پہلے یہ خاصہ پاکستان میں کسی نے اس طرح سے product launching کیلئے نئی ترکیب نہیں استعمال کی یعنی کہ پہلے آپ product develop کریں اس کو ground دکھائیں وزیٹرز کو وزیٹ کروائیں جو بھی انڈویجلز بائی کنا چاہتے ہیں انہیں جا کے site کا وزیٹ کروائیں یہ سامنے والی سائٹ پہ گرانٹ ٹرنک روڈ روڈ بیک سائٹ پہ موٹر ویہ رائیٹ سائٹ پہ یہ ہے رائیٹ سائٹ پہ سارا کچھ explain کریں فزیکل سائٹ پہ دکھانا اس سے پہلے پاکستان میں ریل سٹیٹ میں نہیں ہوتا تو یہ نیو میٹر سٹیٹ گجرخان کی انٹرو ویڈیو تھی کس میں آنے والے دنوں میں آپ کو بہت میسیو انویسمنٹ پہ ریٹرن کے چانسز ہیں موسیقی